اسلام علیکم ویلکم ٹو دی انسپوکن پوڈکاسٹ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ پولٹیکس اور لا بہت ہی انٹرٹوائن ڈومینز ہیں فرنڈ سکولر ایلیکس ڈی ٹوکوان نے ایک بار کہا تھا کوٹس وڈ اوینچلی بکم پولٹیسائزڈ پاکستان کے اندر ہم انیس سو چوون اور نظریت ضرورت کے بعد جب چیزوں کو دیکھتے ہیں ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ پاکستان میں جوڈیشری بہت ڈومینٹ ہے کچھ لوگ پارلیمنٹ کی انیفیشنسی کو اس کی وجہ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ساری چیزیں تو ایک جگہ لیکن اگر ہم جوڈیشری اور سپیسیفکلی لور جوڈیشری کو دیکھیں اس کی فنکشنیلٹی کو دیکھیں تو ایک بات پہ تو سب متوفقی ہیں کہ پاکستان میں عام بندے کو انصاف نہیں ملتا ان تمام چیزوں پہ اور کچھ اور لیگل ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ایک بہت ہی امپورٹن گیس موجود ہے جو کہ فارمر پریزیڈنٹ ہے لہور ہائی کورٹ بار کے فارمر وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کانسل کے اور میمبر ہیں پاکستان بار کانسل وی ہیو مسٹر عابد ساکی ہمیں ٹائم دینے کے لیے سر میرا ایک بہت ہی اچھا دوست ایک لائر ہے ایک بار میری اس سے ڈسکشن ہو رہی تو اس نے مجھے کہا کہ جس طرح پاکستان کی سیاست کے اوپر چند خاندانوں کا قبض ہے اس طرح پاکستان کی وقالت کے اوپر بھی چند خاندانوں کا یہ قبض ہے آپ اس ٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں مرے خیال ہے سیاست کی حد تک تو شاید یہ بات درست ہو لیکن وقالت کی حد تک تو یقیناً یہ بات درست نہیں ہے اس طرح چند خاندانوں کا قبضہ شاید نہیں ہے لوگوں نے میند کی ہے لوگوں نے سٹائگل کے بعد ویڈاوٹ بینگ سپانسرڈ اور لوکڈ آسٹر یعنی سپیشل سیکٹرز انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے اور وقالت میں ظاہر ہے جو بیند کرے گا جو کنسسٹنسی سے اپنی سٹینڈنگ کو انشور کرے گا تو وہ کہیں نہ کہیں اپنا نام جو ہے وہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لوگ تو ایس سچ کوئی اس پہ خاندانی قبضے والی بات کم مجھے میرے خیال میں درست نہیں ہے لیکن سر آپ کے خیال کے اندر یہ جو ہم ایک پوری حرارکی دیکھتے ہیں کہ دادا بھی پولیٹکس میں باپ بھی پولیٹکس میں اگر وہ کوئی لاو منسٹر ہیں اگر کوئی وہ ایڈوکیر جنرل رہے ہیں تو آپ کی نظر میں ایک اچھا ایج ملتا ہے کسی لاوئر کو اس چیز کا اگر آپ ایک پریولیج کلاس سے ہیں اور ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو اس معاشرے میں اثر و نفوذ رکھتا ہے اور یا انفرنس کیری کرتا ہے تو دیفنیلی آپ کو ایک پوزیٹیو ایجز ملتے ہیں بیکاوز اف دیٹ کلاس 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 ریلیشنشپ اور یہ طبقاتی جو تشکیل ہے نظام کی اور سماج کی وہ تو ہمارے ہاں بڑی شدید انداز میں موجود ہے تو یہ ایک کلونیل سٹرکچر بنایا گیا تھا اور کلونیل سٹرکچر کے بعد اس کے مطابق چیزوں کو چلانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور آج بھی مور ار لیس ایک وہی کلونیل سٹرکچر ہے جو سماجی سطح پر بھی معاشرتی سطح پر بھی موجود ہے اور ریاستی دھانچے کے اندر بھی وہ موجود ہے تو یقیناً یہ بات کی رہا سکتی ہے تو سر کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک تنک فیس کے اوپر ایک پینل پہ ایک بات کی آپ نے کہا کہ پولٹیکل مومنڈ نہیں سمجھتے آپ کو لگتا ہے کہ سیبل سوسائیٹی اس کے اندر یوز ہو گئی اور یہ بھی پولٹیکل انجنرنگ کا ایک ٹول تھا اس بارے میں کچھ بتائیں گے یقیناً میری رائے آج بھی وہی ہے کہ یہ ان فیکٹ اس وقت جو ریاستی سطح پر معاملات چلائے جا رہے تھے بلکہ کچھ دوستوں کی رائے یہ ہے جسے میں اتفاق بھی کرتا ہوں کہ مشرف نے جب آگرہ سمٹ کی اور اس کے بعد کشمیر کے ایشیوز کو ریزول کرنے کی طرف دونوں ملک آگے بڑھ رہے تھے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے مشرف کے اس انیشیئیٹیو کو فسٹیٹ کرنے کے لیے اور اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے یہ ایک مومنٹ کا ایک آپشن ان کے پاس آیا اور جس کو انہوں نے سکسیسفولی آپریٹ کیا اور بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ پوری جنرلزم سے وابستہ لوگ لیگل فرٹینری سے وابستہ لوگ اور سیول سوسائیٹی کے بڑے نامی گرامی لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے گئے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی شمولیت تو اس میں بڑی معصوم آنا ایک خواہش کے زیرے اثر تھی کہ وہ اس نظام نظام انصاف کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں چاہتے تھے اور مجموعی طور پر عوام جو ہے اس کا اس موجودہ نظام کے ساتھ کوئی ایک ایسا ریلیشنشپ نہیں ہے جس کو وہ سینکٹیفائیڈ سمجھتے ہوں یہ جس کی تقدیس و تقریم ان کے ذہن میں موجود ہو تو اس معاشرتی جو نظام ہے اور جو نظام عدل ہے اس کے خلاف اس کی ان کی معصومانہ نفرت نے اس میں اپنا کانٹیبیوشن ضرور کیا ہے لیکن جو لیڈرشپ تھی اور لیڈرشپ کو چلانے والے تھے یقیناً ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا اور اس کا نتیجہ پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ افتخار چودری کی صورت میں یہاں کیا ہوا ایک پارلیمنٹی سٹرکچر جو چل رہا تھا اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس کو پورے پانچ سال انہوں نے کام نہیں کرنے دیا اور انہوں نے اس سٹیبل گورنمنٹ کا تاثر پیدا نہیں کرنے دیا اور یقیناً وہ ایک پلٹیکل سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں پرپیچولی اپنا کردار ادا کرتا رہے اور وہ کسی کے اشارے پہ آئے تھے اور انہوں کے اشاروں پہ وہ یہ سارا کچھ کرتے رہے اور انہوں نے جمہوری اس تحکام کو پرموٹ اور پروٹیکٹ کرنے کی وجہ اس کو انٹرمائن کرنے کی ہر لمحہ کوشش کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ جو نظر آنے والے یہ ظاہری چیز ہے وہ باطنی سطح پر ایسی نہیں تھی اور اس کے پیچھے کچھ اور عوامل تھے کچھ اور محرکات تھے جن کی بنیاد پر وہ لوئرز مومنٹ جو ہے وہ چلائی گئی اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ مائنس میں منفی اثرات کے ساتھ نکلا اسے یہ ہوا کہ ہمارا نظام عدل جو ایک بہت کسی حد تک ایک ڈیکرم کے ساتھ ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ ایک بینچ اور بار کے ایک ڈسٹنس کے ساتھ چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر لوئر مومنٹ کی شکل میں لوئرز جو ہیں انہوں نے ایک سولجر کا رول ایکوائر کر لیا اور گریجولی اب وہ ظاہر ہے میرے خیال ہے ہمارے لوئرز کمیونٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو سسٹم آف ایڈمنسٹیشن آف جسٹس کو انفلینس کرنے کی اور اس کو ہائی ایک کرنے کی اور اس کو اس کو اپنی مرضی سے ایک سپائٹ کرنے کی کپیسٹی حاصل کر چکے سر آپ مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے خوار چودری صاحب کا ذکر کیا مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ ایک بار ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ کہ ہم سو موٹو لیتے لیتے تھکیں گے نہیں آج بھی اب آپ دیکھتے ہیں تو سو موٹو کا جو اختیار ہے چیف جسٹس کے پاس اس کے گینسٹ بڑی کریٹیک پائی جاتی ہے آپ کی نظر میں ہی جو سو موٹو کا اختیار ہے اس کے کوئی چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے اس میں پارلیمنٹ کا کوئی رول ہونا چاہیے دیکھیں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو سو موٹو پاورز ہیں وہ آئین میں وان ایٹی فور تھری میں دیکھی ہیں اس کو اس کے کانسٹیوشنل کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے اصل میں اس پروین کا مطلب یہ تھا کہ وہ طبقات وہ مارجنلائز سیکشنز او دا سوسائیٹی یا وہ ڈسیمپاورڈ پیپل آف دا کانٹری جن کو سسٹم کے اندر رہ کر انصاف نہیں دیا جا سکتا یا وہ ایک سسٹیمک چینل کے ذریعے اپنے حقوق اور اپنے رائٹس کی احیاء کی بات نہیں کر سکتے یا اس کو حاصل نہیں کر سکتے تو وہ ایک چینل جو ہے وہ بنایا گیا تھا کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ جو ہے وہ کلاوس ایکشن کے نتیجے میں کسی ایک طبقہ جمہور کے حقوق کی بحالی اور اس کی پروٹیکشن کے لیے سپریم کورٹ براہ راست ایسے معاملات میں سوہ موٹو پاورز ایکسسائز کر سکتی ہے یا خود یعنی اوریجنل جو سیڈکشن ایکسسائز کر سکتی ہے جو فرنمنٹل رائٹس سے متعلق ہوں اور پبلک امپورٹنس کے حامل ہوں اور اصل میں تو اس کا تصور یہ تھا اور اس تصور کی بنیاد میں آپ نے دیکھا کہ بٹا مزدوروں کے جو کیسز تھے وہ آئے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اور ان کو عدالتوں نے دیکھا کہ بڑا یہ ایک ظلم و ستم کا بادار گرم ہے اور اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں اور بیسک فنڈمنٹل رائٹس جو ہیں جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی کوئی پروٹیکشن اور اویلیویلیٹی ان کو نہیں ہے تو پھر انہوں نے ایک بانڈڈ لیبر ایبولیشن ایکٹ بنوایا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ یہ law بنا یہ this was intervention of the courts through the exercise of the original jurisdiction کہ یہ بٹا مزدوروں کے جو حقوق ہیں وہ اس قانون کے تحصے لائے جائیں گے آپ ان کو پیسے advance دے کر ان کو ساری زندگی کے لیے slavery میں نہیں رکھ سکتے اور نہ ان کو آپ cursive اور ظالمانہ انداز میں ان سے آپ کام لے سکتے ہیں تو اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے یہ پرویئر انیشلی constitution کا حصہ تھی اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور ضرورت تھی کہ ایسے معاملات کو براہ راس مداخلت کے ذریعے resolve کیا جا سکے اچھا سر تھوڑی بات کرتے ہیں کہ lawyers welfare and protection bill کے اوپر اچھا اس پہ جو کہ کئی لوگوں کو لگ رہا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے صرف ان خاص وکلا کے گروہوں کو جن کو وہ اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا کرٹیک اس پہ یہ ہو رہی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر lawyers ہیں military کے بعد سب سے privilege class ہیں مطلب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ attack police پہ ہو جاتا ہے judges پہ ہو جاتا ہے hospital پہ ہو جاتا ہے لیکن ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی قانون ان پہ لاغو نہیں ہوتا ان تمام معاملات کے ہوتے ہوئے بھی آپ کی نظر میں اس welfare and protection bill کی ضرورت تھی یا صرف کچھ خاص وکلا کو یا کچھ وکلا کے گروہوں کو خوش کرنے کے لیے ہی کیا گیا دیکھیں welfare اور protection of the lawyers جو ہے وہ ضرورت تو ظاہر ہے ہر شہری کی welfare ہونی چاہیے اور اس کی protection ہونی چاہیے جی پرنس پر لیکن کچھ طبقات اپنے اصو رسوخ کی بنیاد پر اپنے حصے سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ میرے خلیق دیموکریٹک کلچر میں یہ ایک through lobbying through efforts through struggle یہ بھی ایک possibility جو ہے وہ exist کرتی ہے Lawyer کی welfare ہونی چاہیے Lawyer کی protection بھی ہونی چاہیے because they appear in very sensitive cases اور انہوں نے فری کین کے جو مقدمات ہیں ان کو کوٹس میں plead کرنا ہے اور ان کو صرف اس وجہ سے target نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایک خاص شخص کا case کر رہے ہیں یا کسی ایک خاص شخص کے خلاف وہ appear ہو رہے ہیں تو اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں ایک genuine awareness اور ایک genuine legal protection بھی ہونی چاہیے لیکن اس context میں جو آپ نے کہا کہ کیا ان گروہوں کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو یہ یہ بھی ممکنات میں ہیں اس possibility کو بھی آپ نظرانداز تو نہیں کر سکتے تو قوانین سازی ہوتی ہے گروہوں کو راضی کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کی روایت ہمارے ہاں موجود ہے ٹھیک ہوئی اچھا سر ایک تھوڑی کوئی جنرل بات کریں کہ ایک جنرل جو ہمارا ایک legal system ہے جس پہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ یہاں پہ ایک جنرل تاثر پہا جاتا ہے کہ غریب آدمی کو یہاں پہ انصاف نہیں ملتا ہر کوئی یہ ہر literature میں یہ دیکھتے ہیں خبروں میں یہ دیکھتے ہیں ایک سر ایک former judge تھے قازم علی صاحب میں ان کے بارے میں تھوڑا پارا تھا انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ جو ہمارا judicial system ہے نا یہ fault پہ نہیں ہے مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ یہ ground پہ functional نہیں ہے operational نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں میں سمجھتا ہوں یہ بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن یہ اس کے اندر بھی بہت سارے نقائس ہیں یہ structure جو ہے basically یہ structure colonial structure جس کو ہم نے inherit کیا ہے اور آزادی کے بعد ہم نے اس کو decolonize کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اصل میں problem یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شخص بھی جہاں جس مقام پر بیٹھتا ہے وہ جو قانون اور آئین کے تحت اس کو دی گئی power ہے وہ اس کو personal power کے طور پر exercise کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک emperor ایک king اور beyond the law personality presume کر کے اور وہ role assume کر کے اپنی جو اپنا powers ہیں وہ exercise کرتا ہے ایک تو یہ پھر problem ہے ہمارا یہ structural problem بھی ہے اور یہ institutional problem بھی ہے لیکن اس کے باوجود قوانین ہمارے جو ہیں اور قوانین کی جو bases ہیں وہ oppressive ہیں وہ colonial ہیں وہ colonial masters نے slaves اور subjects کو regulate کرنے کے لیے اور ان کو subjugate رکھ کے ان کو rule کرنے کے لیے وہ بنایا گیا تھا اس کے اوپر یہ سارا دھانچہ کھڑا ہوا ہے اس ڈھانچے کو ہم نے آج تک colonize نہیں کیا نہ personalize power کو ہم نے کبھی public power کے طور پر exercise کیا ہے آپ دیکھ لیں ہمارے شعبہ زندگی میں ہمارے کسی بھی ریاستی عوضے پر کسی بھی حکومتی اور سرکاری عوضے پر جو شخص بیٹھتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو قادر مطلق سواج کے فیصلے کرتا ہے آمی چیف کو دیکھیں تو وہ جب آمی چیف بنے گا تو وہ he will become you know emperor of the country سپریم کورڈ کے چیف جیسے صاحب ہیں اگر وہ بنیں گے تو وہ بھی اپنے آپ کو ایک emperor کے طور پر operate کریں گے اور وہ سمجھیں گے کہ now I am beyond the law and the constitution and I can say anything and I can do anything حالانکہ نہ آمی چیف کے پاس یہ mandate ہے تو نہ چیف جسٹس کے پاس نہ براکریسی کے پاس نہ پلٹیکل لیڈرشپ کے پاس تمام لوگ کے پاس آئین کے تحت دیئے گئے طریقہ کار کے اندر رہ کر اپنے اختیارات کو exercise کرنے کا استعمال کرنے کا ہی صرف اختیار ہے کسی بھی ایسے ادارے کے پاس جو ایک written constitution کے تحت operate ہوتا ہے وہ کوئی over and above the law کوئی powers کوئی jurisdiction کوئی اختیار جو ہے وہ نہ claim کر سکتا ہے نہ exercise کر سکتا ہے تو یہ problem بھی ہے دوسرا problem ہمارے operational level پہ بھی بہت ساری predicaments ہیں بہت ساری difficulties ہیں وہ بھی اس mess کو further جو ہے وہ reinforce کرتے رہتے ہیں اور چیزیں بہتری کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ خسارے کی طرف زیادہ سفر کرتی ہے پھر overall کیا آپ اس بات سے agree کرتے ہیں کہ ہمارا جو judicial system ہے جو deliver نہیں کر رہا ہے میں کہتا ہوں یہ collapse judicial system ہے deliver کیا کرنا ہے اس نے یہ collapse judicial system ہے اس سے کچھ بھی برامد نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کی massive replacement اور massive reformation نہ کریں system کے اندر اور وہ legal side پہ بھی اور operational side پہ بھی institutional side پہ بھی اور personal conduct کے طور پر بھی جب تک آپ لوگوں کو اس انداز سے training کریں گے اس انداز سے ادارے نہیں بنائیں گے اس انداز سے وہ pro people delivery mechanism in place نہیں ہے نہ ذہن میں نہ زمین پر تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا اب دیکھیں یہاں دہائیوں تک particularly جو civil litigation ہے وہ تو کہتے ہیں کہ نسلوں چلتی ہے لیکن criminal cases میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں کون کونسی tragedy رونما نہیں ہوئی اگر آپ دیکھیں کہ یہاں ایسے لوگ کی اپیلیں سپریم کورٹ میں آئیں جو اپیلوں کے فیصلے سے پہلے سزا یاب ہو کر پھانسی پر چڑھ چکے تھے execute ہو چکے تھے اور بعد میں ان کی اپیلیں جب سمات ہوئیں تو وہ equit ہو گئے تو سوال یہ ہے کہ اس سے اور بہت بڑا سوال یا نشان اس نظام عدل و انصاف پر اور کیا ہو سکتا ہے اور اس جیسی کئی مثالیں ہیں اس جیسی کئی مثالیں ہیں اس کی بڑی بنیادی وجوہات ہیں کہ ہمارا investigation کا system جو ہے وہ in fact بہت pliable ہے وہ بہت independent نہیں ہے وہ بہت honest and fair نہیں ہے اور پھر جب عدالتیں ہیں وہ اسی investigation کی بنیاد پر collected evidence and material کی بنیاد پر وہ چیزوں کو adjudicate کرتی ہیں تو وہ یعنی نکتہ آغاز سے لے کر نکتہ انجام تک چیزیں درست نہیں ہیں تو پھر عدالتیں بھی میرا خیال انصاف کیسے کر سکتی سو یہ ایک supplementary role ہے تمام اداروں کے جو ایک دوسرے کو administration of justice کے لیے reinforce کرتے ہیں اور compliment کرتے ہیں جب تمام ادارے ہی زمین بوس ہو چکے ہوں تو نتیرتاً عدالتیں بھی زمین بہت سی تصور کی جائیں گی اور وہ کچھ نہیں ڈیلیور کر سکتی اور اس موجودہ نظام انصاف کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کو انصاف مل سکتا ہے جو طاقتور نہیں ہے جو اثر و سوخ نہیں رکھتا جو طاقتور ہے اس کو تو انصاف مل جاتا ہے وہ تو براہ راست آپ کے سامنے ہیں ان کو سارے ساری ہر سطح پر انصاف ملتا ہے لیکن جو افتادگان خاک ہیں تو جو ریچڈ آف دی آئر تھے جو اس ملک کی بے زبان مخلوق ہے ان کے تصورات میں بھی انصاف کا ملنا انہیں مشکل ہے سر what do you think of یہ قاضی فائز جیسا جو ریفرنس تھا اب تو عمران حان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کو اندھیرے میں رکھا گیا اور پھر جس طرح سے پریزیڈنٹ صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہوا تھا نیچے جو کہ اڈیشنڈ ڈریکٹر کا تھا اف بی آر کا اس کو لکھا کہ ان کے ترونے پتہ لگا کہ یہ جی کچھ فلیٹس پائے ہیں اور کچھ جی پراپرٹی شو نہیں کی so what do you think of قاضی فائز جیسا کیس میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کو انڈرمائن کرنے کے لیے اور ان کی انٹیگریٹی کو انکویشن کرنے کے لیے اس وقت کے کانٹیکس میں یہ موو چلائی گئی تھی جو کہ انہوں نے فیضاباد دھرنا کیس میں ایک ججمنٹ دے دی تھی پر کوئٹا کمیشن کے حوالے سے ان کی ججمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے سٹنگ آمی آفیسز کو رسپونسیبل قرار دیا تھا اور ان کے خلاف ریکمینڈیشن دی تھی کہ ان کو دسپنری پروسیڈنز کی جائیں ان کے خلاف تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے انہوں نے قاضی صاحب کو سبق سکھانے کے لیے یہ ساری جو موو ہے اس کو انیشیئٹ کیا جو کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو پھر روایت ہے یہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا مرضی کے تابع اداروں کو چلانے کے لیے ان کو کبھی بلیک میل کرتی ہے کبھی ہیرس کرتی ہے کبھی ان کو کو آپٹ کر لیتی ہے کبھی ان کو بینیفٹس دے کے ساتھ ملا لیتی ہے تو یہ تو روایت ہمارے ہیں چلتی آ رہی ہے یہ مولوی یعنی آپ دیکھ لیں تمیز الدین کے اس سے آن ورڈ جو جو جوڈیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی ہماری اس کا آپ اس کو آپ ایک نظر سے دیکھیں اگر سٹیپ وائز تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح ان کو استعمال کیا جاتا رہا ایک ایک ویری ٹریجک ایونٹ جو ہے جوڈیشنی کے جو ماتھے پر جو ایک نہایت یعنی نہ ریموب ہونے والا جو ایک داغ ہے وہ ذلفکارلی بھٹو شہید کا جوڈیشنل مرڈر ہے اس سے بہت بڑی صفاقی کسی نظام کے اندر کیا ہو سکتی ہے اور اس صفاقی کا اظہار تو خود نصیم حسن شاہ نے اپنی کتاب میں اپنے انٹریوز میں کیا کہ ہم نے جا جا اپنی نوکریاں بچانے کے لیے آمیرین جو ہیں آمیر جو ہیں ان کے تقاضوں کے اور ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتے آئے ہیں تو یہ اس طریقی تاریخ رکھنے والے ملک میں آپ اندازہ لگایا سکتے ہیں کہ انصاف کا حصول آدمی کے لیے کتنا مشکل اور بلکہ ناممکن سری جو نائت میں کا وائلنس ہے تو آپ کو بتا ہے ابھی سپریم کورٹ میں جو کیس بھی چل رہا ہے شتیف خوصہ صاحب ایک لائر ہے وہ اوورال میری ذاتی رہے میں کوئی رلیف ملتا نظر نہیں آ رہا دو جار دن بہلے بھی چیف جیسی صاحب نے جو رپورٹس میں آئے یہ کہا ہے کہ جی سیویلین لائر مل سکتا ہے ملٹری کورٹ کے اندر لیکن جو ایک باتیں باہر آ رہے ہیں کورٹ سے کوئی رلیف ملتا نظر نہیں آ رہا کہ ان لوگوں کے مقدمہ سیویلین کورٹ میں چلیں گے لگ رہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں چلیں گے آپ کس بارے میں کیا رائے ہوئے دیکھیں میری رائے اس میں بڑی انفرادی ہے میں سمجھے کہوں کہ موجودہ آئین کے دھانچے کے اندر کسی سیویلین کا ملٹری ٹائل نہیں ہو سکتا اس پہ سپریم کورٹ پہلے اپنے ویوز بھی دے چکی ہے اور قاضی فائد عصا صاحب نے ایک اختلافی نوٹ دیا تھا جو یہ اکیسویں ترمیم کے حوالے سے جو اپی ایس کے بعد بننے والی جو امنٹمنٹس آئی تھیں جو سنسیٹ کلاوزز کے ذریعے آئین میں اکیسویں ترمیم کر کے تو ملٹری کورٹس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا تو ان کو جب چیلنج کیا گیا تو قاضی صاحب نے ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا میں ان کے اختلافی نوٹ سے اتفاق کرتا ہوں اور وہ یہ تھا کہ آئین کے اندر رہ کر کسی سیویلین کا ملٹری ٹائل آئین میں امنٹ کر کے بھی نہیں کیا جا سکتا میرا تو یہ سپریم کورٹ اس پہ کیا رائے رکھتی ہے کیا فیصلہ دیتی ہے وہ تو خزائر ان کی ڈومین ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی سرکاری کسی سیویلین شخص کا ملٹری ٹائل نہیں ہو سکتا اور یہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تیار جس کو سٹریچ کر کے اپلائی کر کے ملٹری کورٹس کی جس ڈیکشن کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے یہ تو بہت ہی فار فیچڈ اور یعنی کونسٹیوشنل اللیگل یہ ڈیزائن ہے جو بھی ہے تھوڑا لائٹ کرتے ہیں پوڈکاست کو بڑے ہم نے ہارڈ کوسٹینز کر لی ہیں نہیں نہیں اب جو مرضی ہے تو سر بیسے اجزاز احسنس صاحب کا میں ایک بار ایک انٹریو دیکھ رہا تھا ہم کو جنرل لیگل سسٹم پہ لائرز پہ بات کرتے ہیں ان سے اس نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں ایک اچھے لائر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ محنت محنت اور محنت اور دوسرا انہوں نے کہا کہ مطالعہ آؤٹسائیڈ دا لا اس کے علاوہ چیزوں کا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کسی جج کو کنونس کرنے کے لیے آپ کی نظر میں آپ اس سٹیئیڈمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مطالعہ لیگل سائٹ سے ہٹکے بھی ضروری ہے نہیں بلکل ضروری ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں جب تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیورسیفائیڈ نہیں ہوگی جب تک آپ کو چیزوں کی دانشورانہ سوج بوجھ نہیں ہوگی اور آپ کی تفہیم کا ایک میار جو ہے جو ایک یعنی کلیکٹیو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سوشل سٹیکلوجیکل انڈر لیگل اور ایک ٹڈیڈیشن جس سے ہم آ رہے ہیں اور جو کلچر ہے اس کا اس کے سارے جو تانے بانے ہیں ان کو جوڑ کے ہی ایک اچھا وکیل بن سکتا ہے تو ایک جو مطالعہ ہے وہ ویسے بھی انسان کو نئے خیالات سے روشناس کراتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذہن کو ایکٹیو رکھتا ہے اس کا تھوٹ پروسس ایکٹیو رہتا ہے تو آپ کو اسٹری پڑھنی چاہیے آپ کو سائکولوجی کی شد بزوری چاہیے آپ کو سوشالوجی کا پتا ہونا چاہیے آپ کو سائکولوجی کا پتا ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں جیوگرافی، ہسٹری، لیٹریچر اور فکشن یہ ساری چیزیں مل ملا کے آپ کو ایک اچھا ڈائیورسی فائیڈ کریکٹر بنا کے تو ایک سکسیسفل لائر بنا سکتی ہے these are the required things to be done by یعنی ایک سکسیسفل لائر ہے آپ کی نظر میں کسی جیج کو کنونس کرنے کے لیے کیا دو تین قوالٹیز یا چیزوں کا اسے کہتے ہیں ادراک ہونا چاہیے کسی بلائر کو میں اس پر کوئی اتھارٹی نہیں ہوں کہ کہ آپ کس طرح کچھ ہونا چاہیے کچھ میں میں نے تو خیار بڑی زندگی میں بڑے ہوسٹائل بینچرز فیس کی ہیں اور بڑی عجیب قسم کی صورتحال کو ہم نے زندگی میں دیکھا ہے تو اب کیس ٹو کیس ہے کیس ٹو کیس ہے کہ اب sometime you have a very good case and you can prepare it well and you can argue it well and you plead you know in a very extraordinary manner if case is of that sort sometime you have a dead case تو اس کے آپ میند کریں آپ اس میں time consume کریں court کو persuade کرنی کوشش کریں was your art and style but ultimately if you don't have the appropriate case and brief is a very dead تو normally پھر آپ کو اس میں سے کیا مل سکتا ہے لیکن آپ کی اپنی پرفارمنس ہے آپ نے کیس کو محنت سے تیار کرنا ہے فیکشور اور لیگل سائٹ پہ اور پھر اس کو ایک ایسے انداز میں آپ نے پرسوئیس سیو انداز میں اس کو بیان کرنا ہے تو ہو سکتا ہے جہاں جو سے کنونس ہو جائے تو یہ تو پھر ویریس وربل سکیلز دو میٹر وربل سکیلز دو میٹر یور ریکیبلری دو میٹر یور ایکسپریشن دو میٹر یور سٹائل دو میٹر تو آل دیس ٹھنگس آر ویری ریلیونٹ ویری یو نو سگنیفیکنٹ دی پروفیشن تو اس پروفیشن میں آپ کو اچھا اگر آپ اوریٹر اچھے ہیں آپ اپنا نکتہ نظر بیان کرنے میں فلوئنٹ ہیں اور پرسوئیسیو ہیں اور اس میں ظاہر ہے پر اگلا بندہ انسان بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر ایک آپ کے نکتہ نظر کی اور آپ کی فکر کی ایک جگہ جو ہے ایک سپیس کریئیٹ ہو جاتی ہے سب سے آپ کی نظر میں آپ کی نظر میں آپ پاکستان میں بیسٹ لائر جو موجودہ ہیں یا اگر کوئی ایسرہ ہیں پاسٹ کے اندر آپ اس کو سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی میرے منٹور میں کسی کو اس طرح کا کوئی دنی میں کوئی ایسا لائر میں نہیں سمجھتا جس کو آپ ہنڈر پرسنٹ سمجھیں کہ وہ آئیڈیل پرسنیلٹی تھی لیکن سارے سینئرز جو ہمارے ہیں ہم ان کو احترام کرتے ہیں اور بائی ورچی اف سینئرٹی ہمارے پروفیشن میں ایک احترام کی جو ہے روایت موجود ہے تو سارے لائرز ہی میں سمجھتے ہیں اچھے ہیں اس میں ایکسٹرالری لائر کسی کو پن پوائنٹ کرنا تو میرے لئے مشکل ہے بکل میں نے اس طرح کبھی اگزیمن نہیں کیا پر آپ کا منٹور کوئی نہیں تھا آپ کا نہیں میرے وہ ساتھا کرام تھے جن سے میں نے سیکھا ہے اور ان کو ہی منٹور ہم سمجھتے ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن اب ان کو میں اس طرح کوئی کسی ایسے پیرائے میں ان کا اظہار نہیں کر سکتا کوئی ایبسلیوٹ ٹرم میں میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ پاکستان کی وائد شخصیت ہیں اور کوئی نہیں تھا ایسا تو پر خل ایسی میری رائے نہیں ہیں کسی کے بارے میں پر کوئی ایسا جج جو پاسٹ میں رہا چکا ہو جس کا سمجھتے ہیں انٹیگریٹی کے پوائنٹ او ویو انٹیگریٹی کے پوائنٹ او ویو اسے کئی جج بڑے اچھے رہے ہیں بہت اچھے رہے ہیں میرے پسندیدہ ججز میں سے ایک جسٹس فضل کریم صاحب کو میں اپنا سمجھتا ہوں کہ he was my favorite judge وہ بھی حیات ہیں انہوں نے بہت ساری legal scholarly books بھی لکھی ہیں انہوں نے law پہ بہت اچھا کام کیا after retirement بھی اور ان کا بڑا style دھیما اور بڑا پرسکون انتاظ میں وہ court کرتے تھے تو I'm really impressed by his style of judge ship اچھے ساری ایک چیز دیکھنے میں آئیے کہ پاکستان پورے میں ایک مشروم growth دیکھی گئی ہے legal institutions کی بڑے لوگ ایک جو وکلا کا اقتداد کا بہت زیادہ اور وائلنٹ ہونے کی وجہ اس مشروم growth کو بھی سمجھتے ہیں کہ تداد بہت زیادہ اور مارکٹ میں اتنی پلیس نہیں ہے ایک کسی کی میں گفتگو سن رہا تھا جو کہ وکلا کے وائلنٹس پہ بات کر رہا تھا تو اس نے کہا یار ایک تو کام کوئی نہیں ہے چار پانچ سال ایک وکیل کو جب کام نہیں ملتا وہ پڑھنے کے بعد نکلتا ہے نام کے ساتھ advocate لگاتا ہے تو اس کے اندر وائلنٹس آرڈی اتنا بلٹ ہو جاتا ہے کہ سسٹم مجھے تو کچھ دے نہیں رہا یا میرا کوئی مالی فائدہ تو ہو نہیں رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ legal institute جو بہت زیادہ ہیں ایک حد سے زیادہ lawyers جو بن رہے ہیں اس چیز نے بھی وائلنٹس کو بڑھاوا دیا ظاہر ہے آپ نے اگر ایک sector create کیا ہے اور اس sector کی absorption کے لیے کوئی mechanism introduce نہیں کروایا تو نتیجتن لوگ جب آئیں گے اس میں تو وہ frustrated ہوں گے یہ تو ایک natural outcome ہے سارے process کا اور پھر یہ ہے کہ unfortunate یہ ہماری legal education کا standard ہے وہ بہت deteriorate ہو چکا ہے لوگوں کی classes میں کوئی appearance نہیں ہوتی کوئی education میں ان کا interest نہیں ہوتا private law colleges جو ہیں without taking care of their presence وہ فیسیں لیتے ہیں اور فیسیں لینے کے بعد ان کو امتحان دلوایا اور ان کو ڈگریز وغیرہ مل جاتی ہیں تو یہ ایک جو serious educational structure ہے یہ ایک serious educational initiative law کے particularly حوالے سے اس کی بہت بڑی deficiency ہے اور اب گلی محلے میں college کھل گئے ہیں اور وہاں کوئی جو اس کی infrastructural اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں کوئی کتاب library کچھ نہیں ہے وہاں کوئی بیٹس اٹھنے کے لیے کوئی تو ایسی صورتحال میں ایک بہت خوفناک قسم کی تعلیمی انحطات کے نتیجے میں بھی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ درست میں نہیں چل رہی سر اگر ہم اپنا کوئی دو تین سال پچھلا legal system سارا دیکھیں آپ کو باتا ہوگا رانہ سناؤلہ صاحب جو case بنا چلیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی لڑائی تو اپنی جگہ پہ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ان cases میں سے کچھ نہیں نکلتا جو corruption کے cases ہیں ان میں سے کچھ نہیں نکل رہا اور آج عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں کہ جو جال ایک طرح سے بنا گیا تھا دوسروں کے لیے آج عمران خان صاحب اس میں خود بھی فسائی ہوئے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ legal system میں ہمارا ایک مورا بنا ہوا ہے اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ legal system جو ہے اس کو طاقت اپنی مرضی کے مطابق operate کرتی ہے کوئی independent safeguard موجود نہیں ہے جو طاقت کو اس aggression سے روک سکے جب آپ power میں ہوتے ہیں تو سارا law آپ کی subservience پہ چلا جاتا ہے سارے institution سارے ادارے وہ آپ کے حکامات کی تعمیل میں غلامی میں لگ جاتے ہیں جب آپ اقتدار سے جاتے ہیں تو وہی نئے آنے مقتدر کی جو اشارہ عبرو ہے اس کے تحت وہ آپ کے خلاف بھی وہی techniques اور وہی methodology اور وہی system جو ہے اس کو operate کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ regime change کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی حکومت جیل میں ہوتی ہے اور وہ accountability face کر رہی ہوتی ہے اور جب اگلی حکومت جاتی ہے تو اس کی جگہ وہ replace ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی independent legal system موجود نہیں ہے کوئی independent judicial system موجود نہیں ہے کوئی ایسے permanent safe guards موجود execution کا جو from day one اس ریاست میں establish ہوا اور اس کے بھی colonial میں سمجھتا ہوں inheritance کے ramifications میں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو یہاں فرنگی حکمران تھا تو اس کا سارا مقصد اس نظام کے ذریعے یہاں سے یہاں کے لوگوں کو محکوم رکھنا اور یہاں محکوم رکھوں ان کی پیداواری صلاحیتوں کے نتیجے میں میں اپنی exploitation کا جو imperial structure بناوں اور اس کے نتیجے میں میں ان کے resources کو appropriate کر کے تو اپنی مرضی سے operate کروں تو میرا خیال ہے وہ طریقہ ریاستی سطح پر بھی اور معاشرتی سطح پر بھی آج بھی اسی طرح موجود ہے اور بہت توانائی اختیار کر چکا ہے اور بہت طاقت حاصل کر چکا ہے اور وہ اسی pattern پر چل رہا ہے میرا کوئی تعلق loss ہے تو نہیں لیکن اگر analyst کے طور پر میں چیزوں کو دیکھوں کہ اگر ہمارے office کے اندر بھی کسی سینئر نے پوائنٹ کرنا اس کو option دی جاتی ہے وزیراعظم نے سلیٹ کرنا ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جو سینئر پہلے نمبر پہ ہوتا ہے وہ بنجھتا ہے چیف جیسس آپ کی نظر کے اندر اگر چیف اگزیکٹیو وزیراعظم ہے اس کو اختیار یہ ملنا نہیں چاہیے کہ اس کے پاس option آئے تین سینئریٹی کم فٹنیس کہ ایک بندے کی میرٹ پہ کپیسٹی بھی ہو سینئر بھی ہو تو آپ اس کو نظر انداز کریں گے نظر انداز کر کے کسی نیچے سے اوپر لے کسی کو آئیں گے تو وہ پر آپ اس لیے لے کے آئیں گے کہ وہ آپ کی مرز مطابق کام چلائے اگر وہ نہیں چلائے گا تو دنیا میں سارے میں یہ سٹرکچر موجود ہیں سینئریٹی کم فٹنس کا پرنسپل موجود ہے اور میرا خیال ہے اس کو ہی ہمیں فالو کرنا چاہیے ورنہ پھر یہ ہوگا کہ وزیر آدم انٹرویو کر کے اس چیف جسر کو لانے کی کوشش کرے گا جو اس کے مفادات کا محافظ بنے گا سم ٹائم یہ ہو سکتا ہے جو بائی ورچو آرہا ہے وہ ایک انٹیپینڈنٹ آدمی ہو اور وہ زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکتا ہو اور آپ نے دیکھا کہ عامی چیف اپنی مرضی سے اوپر نیچے کر کے لے کے آتے رہے ہیں ہمارے ملک تاریخ میں اور جو اوپر سے نیچے لے کے آیا ہے اس نے اوپر آنے والے کے ہاتھوں سے ہی اپنا خاتمہ ہوتے دیکھا ہے اس کو سینئر ہو ہی آجائے اور وزیراعظم پرنہ پسندیدہ بندے کو اوپر لے آئے گا سینئر سینئر پہلے موشنز کو بھی دیکھیں جو ہائر جو کونسٹیوشنل کوٹس ہیں ان کے انڈکشن جو ہیں اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہیں اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ میرٹ ارینٹڈ ایک براڈ بیسٹ پارلیمنٹی سسٹم جو ہے وہ انٹریوز کروا دیا جائے ٹھیک ہے اب یہ جو جو جیوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے اور جیوڈیشل کمیشن جو اٹھارویں ترمیم کے نتیجے میں بنایا گیا تھا وہ بھی پارلیمان کی مرضی کے مطابق تو نہیں بنا تھا پارلیمان کی مرضی کے خلاف چیف جسٹس نے اس وقت اپنا یعنی اپنی دھانس اور دھاندلی کے ذریعے انہوں نے اپنی مرضی کا ایک سسٹم بنوایا جس کے نتیجے میں اب یہ کنسورشیم کنیکشنز اور اپنے چیمبرز کے کنٹیکس میں ہی لوگوں کو اس میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ موجودہ جو ججز کی تیناتی کا طریقہ کار ہے وہ سرے سے ہی جو میں سمجھتا ہوں کہ انکسیپٹیبل ہے انیو اف دی کیرنٹ سیچویشن انڈ ڈی دائیلیماز وی ار فیسنگ نائی ڈیس سربسی امران خان صاحب کب لیگل فیوچر کیا دیکھتے ہیں کوئی جان چھڑ سکے گی ان کی مقدمات سے کہ نئی ٹریپ ان پہ رہے گا میرا خیال ہے دیکھیں یہاں پہ اس سسٹم کے اندر بہت لمبے لمبے عرصے تک لوگوں نے پرسیکیوشن اور پروسیکیوشن جو ہے اس کو فیج کیا ہے اور محترمہ بینزر بھٹو شہید کے کانٹیکس میں آپ تاریخ سے واقف ہوں تو ان کے ساتھ کیسے عدالتی نظام کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا آپ زداری صاحب لوگوں کو بڑے ان کے بارے میں لوگوں کے خیالات ہیں لیکن اس نظام انصاف کے اندر گیارہ سال کی جو قید و بند ہے اور ان کے کیسز نہ سنے جانے ان کو بیل آؤٹ نہ کیا جانا اور ان کے کیسز کو نہ سننا تو یہ ایک کانٹینیوٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیارہ بارہ بارہ سال تک کی پرسیکوشن کی تاریخ تو ہمارے یہاں ہے اگر وہ زداری صاحب کے پیمانے پہ عمران خان کی پرسیکوشن کو دیکھو تو پھر مجھے لگتا ہے کہ گیارہ بارہ سال تو ان کو پھر ویٹ کرنا چاہیے نا اس پرسیکوشن کو فیس کرنے چاہیے پر آپ کو اگر آپ کی اینالوجی کو میں فالو کروں تو آپ کو لگتا ہے انواز شیف صاحب سے زیادتی ہوئی پرنامہ کیس سے لے بالکل میں سمجھتا ہوں پینامہ کیس کو ایک موٹیویٹڈ جیجمنٹ تھی اور اسی طرح یوسف غزا گلانی کے خلاف جیجمنٹ تھی وہ بھی موٹیویٹڈ جیجمنٹ تھی اسی طرح جو غلفکار لی بوٹو کے خلاف جیجمنٹ تھی اس سے پیچھے اگر چلے جائیں آپ تو جیسے تمیز الدین کیس کی موٹیویٹڈ جیجمنٹ تھی تو یہ سارا نظام انصاف تو ہمیشہ طاقت کے زیر اثر یہاں آپ دیکھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو سامینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پروسس آف آ اکاؤنٹیبیلیٹی ہے یا یہ لیگل پروسس ہے یہ تو پاور جو ہے اس کی اشارہ عبرو کے اور اس کی کہنے پہ یہ سارے ادارے پر متحرک ہو جاتے ہیں تو اب اس کونٹیکس میں دیکھ لیں کہ امران خان کی اب کیا نصیب بنتا ہے مولی مشتاق پہ آجیں جسٹی نسیم شاہ پہ آجیں چلیں آپ ساکر نصار صاحب پہ آجیں ان پہ بھی جو مرضی جیسی مرضی ججمنٹ دیں بعد میں کبھی کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی ایسا طریقے کار نہیں کم از کم کوسشن تو کیا جا سکے ایک طرح سے دیکھا جائے تو شروع میں جو میں نے بات کی کہ ملٹری کے بعد سب سے پریولیج کلاس ہی لیگل ہے پاکستان کی اندر آپ کو نہیں لگتا یہ بار ٹھیک ہے کیا کہ ملٹری کے بعد پاکستان میں دوسری پریولیج کلاس بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو لیگل سائیڈی ہے نہیں سارے دیکھیں اور بھی کئی طبقات پریولیج ہے یہ بھی ان میں ایک پریولیج طبق ہے دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ایک ایسی میرے ذہن میں خیال آگیا کہ اس کا یہ طریقہ ہو سکتا کہ ایک ریکنسیلیشن کمیشن ہونا چاہیے ریکنسیلیشن بنایا ریکنسیلیشن کی تو شاید اس ضرورت نہیں ہے موٹیویٹڈ ڈیزائن کے ساتھ اس قوم کو گمرا کیا ہے اس قوم کے سفر کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اس کی منزل کو دور کیا ہے اور اس کے اوپر ایک ایڈی پینڈنٹ کمیشن سارا جو ہے وہ ساری چیزوں کو ایکزیمن کرے دیکھے اور پھر ایک ایک چیروں پر تاریخ کے اندر تو سیاہی ملی ہوئی ہے اگر کوئی شخص بھی ونڈیکیٹ نہیں ہوا اسٹری میں جس نے یہاں ظلم اور صفاقی کی ہے جتنے بھی نام آپ نے گنوائے ہیں تاریخ میں کسی بھی عام شخص ہے پوچھ لیں تو وہ ایک تاریخی شعور کی بنیاد پر ان لوگ کے بارے میں مکمل طور پر آگا شخص اور ان کے ذات پر جو تقدیس کی چادریں ہیں وہ بلکل میں سمجھ تو پھٹ چکی ہیں اور ان کے اندر سے لوگ غلازت تک پہنچ کے ان کو پہچان چکے ہیں تو تاریخ تو بہرحال اپنے فیصلے کرتی آئی ہے تاریخ کے ان فیصلوں کے ساتھ ریاستی سطح پر بھی اگر کوئی سچ کا فیصلہ اگر کسی ایسی کمیشن کو بنا کر ہو جائے اور پھر آئندہ سے ایک راستے کا تائین ہو جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے مطابق قومی اور معاشرتی اور ملکی سیاسی اور آئینی جو ڈیسیئنز ہیں ان پر کمپرومائز نہیں کرے گا اور ان کو فالو نہیں کرے گا تو شاید ایک ریسٹرینٹ کا ایک اجتناب کا اور ایک کوئی اس طرح کی صورت شاید کریئٹ ہو سکتے شکریہ 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 اپنے بلکنے موسیقی